سوئے یونس کا آٹھوہ رکوع ہے اور اس رکوع سے اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کا ایک وعظ بیان کر رہے ہیں ایک خطاب بیان کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ اور اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی قوم پر یعنی قوم قریش پر اہل مکہ پر وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ نُوْحٍ اور انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا حال سنائیے حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور جیسے کہ وہ حدیث حدیث شفاعت جو کہلاتی ہے اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا پہلا رسول کے طور پر بیان کیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں تو ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام حضرت عدریس حضرت شیس علیہ السلام ان کا کیا مقام و درجہ تھا تو یہاں پر علامہ نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بیجے ان کا درجہ نبی کا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ رسول کا تھا تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے نبی اللہ کا وہ پیغمبر ہوتا ہے جس پر بقائدہ اللہ کی کوئی وحی کسی صحیفے کی صورت میں کسی کتاب کی صورت میں نازل نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے پیغام کا آنا اللہ سے وحی کا آنا وہ تو ہو جاتا ہے لیکن بقائدہ کوئی صحیفہ اور کتاب نہیں آتا اور نہ وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں جبکہ رسول اللہ کے اس پیغمبر کو کہتے ہیں کہ جو صاحب کتاب بھی ہوتا ہے اور صاحب شریعت بھی ہوتا ہے جس پر کتاب یا کوئی صحیفہ بھی نازل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے شریعت کا بھی نزول ہوتا ہے تو اس اعتبار سے رسول کا درجہ نبی سے انچا ہوتا ہے اور ایک اور بات ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا تو یہاں پر حضرت نو علیہ السلام کیونکہ اس سے پہلے ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کا کوئی پیغام اللہ کی کوئی کتاب اللہ کا کوئی صحیفہ نازل کیا جائے کیونکہ انسانیت بڑی سیدھی سیدھی چل رہی تھی لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام کے زمانے تک پہنچنے میں اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی اور جو سب سے بڑی خرابی تھی شرق کی وہ پیدا ہو چکی تھی اور حضرت نو علیہ السلام جس قوم کی طرف بیجے گئے وہ قوم شرق میں غرق ہو چکی تھی اور انہوں نے ایک رب ایک اللہ اور ایک الہ کو چھوڑ کر پانچ بتوں کی عبادت شروع کر دی ہوئی تھی تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت نو علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبوس کیا تاکہ ان کے عقیدے کی اصلاح کرے تو لہٰذا اسی صورت حضرت نو علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل ہوئے کیونکہ کتابیں تو چار ہی ہیں جو حضرت موسی حضرت عیسی حضرت دعود اور آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں باقی مختلف اوقات میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبروں پر صحیفے نازل کیے ہیں جیسے کہ علماء بیان کرتے ہیں تقریباً ان کی تعداد تین سو تیرہ کے قریب ہے جو اللہ کے رسول ہیں جن پر صحیفے نازل ہوئے ہیں تو بارحال حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے پہلے رسول تھے اس سے پہلے جو اللہ کے پیغمبر تھے ان کا درجہ اور مقام نبی کا تھا اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بیجا ان کا مقام کون سا تھا تو کہا جاتا ہے کہ وہ عراق کا علاقہ تھا جس طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بیجا گیا اور اس وقت دنیا میں عبادی اتنی زیادہ پھیلی ہوئی بھی نہیں تھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں انتیس صورتوں میں تنتالیس مرتبہ آیا ہے انتیس صورتوں میں تنتالیس مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے قرآن مجید میں اور حضرت نوح علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ایک ہے کہ جن کو اپنی قوم کی طرف سے خوب ستایا گیا ہے حال یہ ہوتا تھا کہ جب یہ اللہ کا پیغام اللہ کی وحدانیت اللہ کی تحید قوم کے سامنے بیان کرتے پہلی بات تو یہ ان کو مانتے ہی نہیں تھے کیوں وہ کہتے آپ تو ہماری ہی طرح انسان ہیں ہماری ہی طرح گوشت پوست والے ہیں اگر اللہ نے کوئی اپنا پیغمبر رسول بیجنا تھا تو وہ فرشتوں میں سے بیجتا تو اس نے انسانوں میں سے بیجا اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں دوسری بات جو حضرت نوح علیہ السلام ان کے لیے تحید بیان کرتے وہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی وہ کہتے تھے یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ آپ ہمارے پانچ خداوں کی بانچ بتوں کی نفی کرتے ہیں اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنا زدو قوب کرتے تھے اتنا مارتے تھے اتا کہ اتنا مار مار کے اپنی طرف سے چھوڑ دیتے کہ اب کام تمام ہو گیا اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کو ٹاٹ میں لپیٹ کر کسی ویرانے میں پھینک آتے تھے اور پھر صلی اللہ علیہ السلام کو ساڑھے نو سو سال جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا ہے اپنی قوم پر تبلیغ کی ان کو عقیدہ تحید کی طرف بلایا شرق کے جو نقصانات ہیں ان سے اگاہ کیا اور اسی رویہ کے ساتھ اور اسی مقابلے کے ساتھ یہ کام ساڑھے نو سو سال تک کرتے رہے اور نتیجہ کیا تھا نتیجہ سنیئے ساڑھے نو سو سال کی دعوت کا توحید کے بیان کا اور شرق کی مضمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف اسی لوگ مسلمان ہوئے تھے ساڑھے نو سو سال اور اسی لوگوں نے اسلام قبول کیا حضرت نو علیہ السلام کی عقیدہ تحید والی بات کو مانا شرق کی مضمت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ کا بیٹا بھی آپ کے مخالفین میں سا تھا ساڑھے نو سو سال جیسے کہ روایات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پر نبوت یعنی وحی کا آغاز چالیس سال کی عمر میں ہوا اور اس کے بعد ساڑھے نو سو سال یعنی آپ کی عمر جب نو سو نوے سال ہوئی تھی تب طفان نو آیا تھا اور وہ بھی حضرت نو علیہ السلام نے جب ہر طرف سے یہ دیکھ لیا یہ مجھے تنگ بھی کر رہے ہیں ستا بھی رہے ہیں اب بات بھی نہیں مان رہے ہیں تو پھر بلا آخر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے طفان نو کی صورت میں ساری دنیا کو غرق کر دیا اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا جو طفان ہے وہ مخصوص علاقے کے لیے تھا یا سب کے لیے تھا تو اکثر مفسرین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے تھا صرف بچے تھے وہ اسی افراد جو حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور اسی سے آگے نسل چلی تھی اور اسی لیے حضرت نو علیہ السلام کو آدم سانی کہا جاتا ہے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام دوسرے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ان سے اولاد چلی طفان آیا اسی بچ گئے اور حضرت نو علیہ السلام کی اولاد سے پھر آگے سلسلہ انسانیت کا چلا اس لیے حضرت نو علیہ السلام کو آدم سانی کہا جاتا ہے تو ان کی عمر کتنی تھی کسی نے کہا تینہ سو سال چودہ سو سال اللہ بہتر جانے کتنی عمر تھی لیکن قرآن نے اتنا ضرور کہا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو تحید کی تبلیغ کیا وہ ساڑھے نو سو سال کی ہے تو اللہ رب العزت حضرت نو علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں اور واقعے کو نہیں یہاں پر ایک ان کی تقریر کو بیان کر رہے ہیں وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَحَنُوْهِنْ اور انہیں نو علیہ السلام کا حال سنائیے اِذْ قَالَا جَبْ نَوْنَهَا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے قوم ان کا نَقَبُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِ اگر تمہیں میرا تم میں رہنا گراں گزرتا ہے تمہارے اوپر یہ باری ہے تمہیں ناپسند ہے میرا مقام میرا مرتبہ تمہیں برا لگتا ہے ایک اور دوسری بات وَتَذْكِيرِ بِعَيَاتِ اللَّهِ اور تمہیں جو میں اللہ کی آیات کی نصیت کرتا ہوں یہ بھی ناگوار گزرتی ہے اس کو بھی تم ناپسند کرتے ہو بھئی کرتے رہو فَعَلَى اللَّهِ تَوَقَّلْ تُو میں تو صرف اپنے رب پر ہی بروسہ کروں گا میں اس کام میں لگا رہوں گا اللہ پر اعتماد کروں گا اللہ پر بروسہ کروں گا میرا توقل اللہ پر ہے تمہیں جو چاہے میں برا لگتا ہوں یا میرے اللہ کے پیغام کو تم برا سمجھتے ہو کرتے رہو فَعَلَى اللَّهِ تَوَقَّلْ تُو میرا توقل اور بروسہ صرف کس پہ ہے اللہ پر ہے اگلی بات فَاجْمِعُو عَمْرَكُمْ اور تم اپنے کام میں سارے ایک ہو جاؤ تم سب مل کے ایک کا بھی کر لو وَشُرَكَا أَكُمْ اور تم اپنے شریکوں کو بھی ملا لو جن کو دو مانا اپنے ساتھیوں کو دوسرا مانا کہ وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بھی تم اکٹھے ہوگے ایک رائے قائم کر لو کہ ہم نے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا اس کی بات نہیں سننی اس کی بات نہیں ماننی پھر حضرت نوح علیہ السلام کہتا ہے پکے رہنا اپنی بات میں کیا سُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً پھر تمہیں اس کام میں کوئی شبہ بھی نہ رہے جب تم نے میری بات نہیں ماننی میری بات کی طرف توجہ نہیں دینی تمہیں پھر اس پہ کوئی شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اپنے کام پہ ڈٹھ کے رہو سُمَّكْذُو علیہ اور پھر تم کر گزرو میرے بارے میں جو کرنا چاہتے ہو تم پھر جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو جو کرنا چاہتے ہو حضرت نوح علیہ السلام کس طرح کی تقریر کرے جو تم سے ہوتا ہے تم کر کے دیکھ لو میں نے اللہ کے پیغام اور اللہ کی تحید کو کہنا نہیں چھوڑا تم اکٹھے ہو جاؤ اپنے معاملے میں اکٹھ کر کے اپنا ایک محقف اختیار کر لو تم مجھے جو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہو مجھے مولت بھی نہ دو چو کر سکتے ہو کر دو میں اپنے کام سے ٹلنے والا نہیں ہوں فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْ پس اگر تم مو پھیروگے میں تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگتا مطلب کیا میرا جو کام ہے اللہ کی تحید بیان کرنا اللہ کی آیات کو بیان کرنا اللہ کے پیغام کو تم تک بیان کرنا یہ میں نے اللہ سے عجر لینا ہے تم سے عجر نہیں لینا میں نے تمہارے تم سے اس کام کی مزدوری نہیں لینی یہ ایک واضح اشارہ ہے حضرت نو علیہ السلام کا باقی پیغمبروں نے بھی ایسی بات ہی فرمائی کہ ہمارا عجر اِن عجرِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ ہم نے تو عجر کس سے لینا ہے اللہ سے ہمارا معاوضہ ہماری مزدوری ہماری دیاری تو صرف اللہ سے ہے ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے اس لیے تم سنو یا نہ سنو تم میری بات کی طرف توجہ دو یا نہ دو تم میری بات مان کے میرا ساتھ دو یا نہ دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تمہارا دیاری دار نہیں ہوں میں تو اللہ کا دیاری دار ہوں میں اس مسجد کے خطیب کی طرح نہیں ہوں جو کمیٹی کی باتوں کا پبند چلے اس سے بڑی بات کہہ لیتے ہیں میں سعودی عرب کے خطیبوں کی جیسا پبند نہیں ہوں کہ حکومت سے جو غلط من لکھا آجے میں پڑھ کے لوگوں کو سنا دوں اور کہوں کہ یہ فلان تبلیگی جماعت جو پوری دنیا میں دین کا کام کرتی اس کے پوری دنیا میں دین کا کام کرتی اس کے خلاف واضح کرنا شروع کرتے میں ایسا نہیں ہوں میرا عجر تو صرف میرے اللہ سے ہے میں کوئی دہاری دار خطیب نہیں ہوں میں وہی بات کہوں گا جو حق کی بات ہوگی اور وہی بات کہوں گا جو میرے رب کا پیغام ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے قرمایا ان عجریا اللہ اللہ کہ میرا معافضہ تو صرف کس پہ ہے اللہ پہ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں میرے ساتھ جو مرضی ہو جائے میں نے اللہ کی فرما برداری کو چھوڑنا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں پس انہوں نے جٹھلایا کنہوں نے کوم نو نے حضرت نو علیہ السلام کو جٹھلایا ساڑھے نو سو سال کی میند جٹھلاتے رہے جٹھلاتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا کشتی بنا لی منکرین کشتی کو دیکھ کے ہستے تھے وہ مزاق اڑاتے تھے ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی ہلاکت کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں اور یہ کشتی ان کو نجات دے گی جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں حتیٰ کہ حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا جو نئی تھا ماننے والوں میں سے اس کو بھی کشتی میں کوئی جگہ نہیں ملی بلکہ جب اس نے کہا کہ مجھے سوار کر لیجئے حضرت نو علیہ السلام کے دل میں بھی بات آئی میرا بیٹا ہے اللہ نے کہا لئیسہ من احلک یہ آپ کے احل میں سے نہیں ہے جو آپ پر ایمان لائیا ہے وہ آپ کا خاندان ہے جو ایمان نہیں لائیا وہ آپ کے خاندان کا حصہ بھی نہیں ہے اور وہی حدیث حدیث شفاعت وہ بڑی لمبی حدیث ہے اس میں سارے انسان جب قیامت کا بڑا سخت مرحلہ ہوگا سارے اکٹھے ہو کر حضرت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے آپ کچھ کیجئے آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھی جا چکے ہوں گے وہ بھی معذرت کر لیں گے پھر حضرت نو علیہ السلام کے پاس آئیں گے سارے اکٹھے ہو کر آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں کچھ کیجئے وہ کہیں گے میں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے شرمندہ ہوں کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی بڑی لمبی حدیث ہے آخر میں آئیں گے سارے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی علیہ السلام کہیں گے چلو آؤ پھر وہاں پر پہنچیں گے وہ حدیث اپنا ایک الگ موضوع رکھتی ہے فَقَذَّبُوهُ فَنَجَّئِنَاهُ پس انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا پس ہم نے ان کو نجات دی کن کو حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے یعنی وہ اسی افراد وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ اور انہیں خلیفہ بنا دیا یعنی دو معنی کہ جو ان کے ساتھ سوار ہوئے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جانشین بن گئے دوسرا معنی جو بعض مفسدین نے کیا ہے کہ ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا وَأَغْرَقْنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے ڈبو دیا ان کو غرق کر دیا جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُنزَرِينَ پس وہ دیکھیں کیسے ہم انجام کرتے ہیں جو لوگ ڈرائے گئے تھے جن کو خبردار کیا گیا تھا یہ سارا اجمالی بیان ہے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قومِ قریش کے لیے اور مکہ کے ان منکرین اور کافروں کے لیے سبق ہے کہ تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو وگرنہ تمہارے لیے بھی ہلاکت کچھ دور نہیں ہے سُمَّا بَعَسْنَا مِن بَادِهِ رُسُولًا اور پھر ہم نے بیجے ان کے بعد رسول الٰ قومِہِم اپنی قوموں کی طرف فَجَاؤُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ پس وہ ان کے پاس آئے کھلی نشانیاں لے کر فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْ اور وہ نہیں تھے اس پر ایمان لانے والے جسے پہلے سے جھٹلا چکے تھے قَذَالِكَ نَتْبَعُ عَلَا قُلُوا بِالْمُوْتَدِينَ اسی طرح ہم سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اگلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انشاءاللہ آئندہ آنے والے درست میں اس پر بات ہوگی اللہ تعالی ہمیں حضرت نو علیہ السلام کے واقعے میں جو ہمارے لئے سبق نصیت ہے اس کو سمجھنے وعمل کرنے کی تفیق تافرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرتی حسنتا وکینا عذابنا ربنا لا توضع قلوبنا باتی حدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمئنک انتا الوحا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا وارحمنا وانتا مأولانا فانسرنا لکم الكافرین ربنا اغفر لنا من کل زنوب من السغائر والقبائر ربنا اغفر لنا ربنا باتی ہے ربنا اغفر لنا discover PMP ربنا باتی ہے ربنا